بے شمار بے شمار اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریف ازاد پاک کے لیے جو ہماری شہر رجز سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بہت خوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے پشاور میں ریلی کا کہا گیا پشاور میں سنامی نکل آیا ریلی نہیں ریلا نکل آیا اتنی بڑی تعداد میں پبلک نکلی ہے کہ اس کو ریپورٹ کرنے والے اگر ریپورٹ کرنے بیٹھیں تو پاکستان کے بڑے بڑے جلسے ریلے ریلیاں فیل ہو جائیں لیکن بکاؤ میڈیا کامپرومائز میڈیا نیشنل بکاؤ میڈیا یہ اپنی جگہ پر انٹرنیشنل میڈیا ضرور ریپورٹ کر رہا ہے یہ کہانی کیا ہے یہ ڈیٹیلز شیئر کروں گا سنامی بشاور میں نکلا تباہ شیئر ہو رہا ہے شیئر تباہ دے یہ کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اس کے پیچھے لوجک کیا ہے اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے یہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا اس کے علاوہ شیئر افضل مروت صاحب ان کی تمام تر کاوشیں اپنی جگہ ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو لوگ کومنٹ باکس میں یہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ تفریق پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کے اوپر میری کچھ ریزننگ ہے کچھ لوجک ہے وہ بھی شیئر کروں گا آج کا ویلوگ سپیشل ہونے والا ہے کہ آج میں آپ کو آنے والے دنوں کے حالات سے متعلق کچھ اس کی اکاسی کرنے کی کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سمت کیا ہوگی پاکستان میں پولیٹکس برائے نام خودساختہ نامنہاد پولیٹکس کی سمت کیا ہوگی کیا حالات درست کی کی طرف جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو انیشیٹیوز لیے گئے ہیں اس میں سے کیا نکل سکتا ہے اور کون ہے جو اس ساری سیچویشن کا ultimate beneficiary ہے پولیٹکس کے اندر آج یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس لئے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ سے دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن یعنی گھنٹہ آئیکنٹی اپنے انگوٹے انگلی یا ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا دیئے گا تاکہ تمام تر notifications آپ تک پہنچتے رہیں پشاور میں سونامی آج نکلا ہے پشاور میں ریلی کے نقاد کیا گیا تھا اور ریلی تھی عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق شروع میں نے آپ نے چھوٹا سا ایک glimpse ملاحظہ کر لیا ہوگا نہ وہ باغی نہ غددار قیدی نمبر 804 تیری جان میری جان عمران خان عمران خان دل دل پاکستان عمران خان عمران خان اس کے نعرے لگایا جاتے رہے ہیں مجال ہے جو compromised بکاؤ نیشنل میڈیا کے کان پر جو تک رنگی ہو میں نے وٹنس کیا ہے کہ اس ریلی کو ریپورٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچا ہوا تھا الجزیرہ نے سی این این نے بی بی سی نے انڈین میڈیا نے بانگلی ڈیشی میڈیا نے یو ایس میڈیا نے یوکے کے میڈیا نے فرانچ میڈیا نے سب نے ریپورٹ کیا ہے سوشل میڈیا مسلسل دکھا رہا ہے نیشنل میڈیا کے اوپر کتی چیکہ چل رہی ہے ماجد کے ساتھ یہ والی یہ والی ویڈیو میری بڑی وارل ہو جانی مجھے پتہ ہے کتی چیکہ آپ سمجھیں گے ہوں گے کتی چیکہ چاہاں 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 بس اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں ہے یار برائے نام ہی جمہوریت کا اگر تھوڑا سا بھرم رکھ لیا جائے اور جمہوری تقاضوں کا نیشنل میڈیا تھوڑا سا بھی بھرم رکھ لے تو شاید شاید یہ کور اپ رہ جائے کہ نیشنل میڈیا کے اوپر بیلنس ٹوڈی چلتی ہیں لیکن یہ کونسا طریقہ ایکار ہے کہ آپ آپ اپنی من پسند خبریں چلائیں ہر وہ خبر جس سے آپ کو بینیفٹ ہو رہا ہے وہ چلائیں ہر وہ نیریٹیو جس کے لیے آپ کو پے کیا جاتا ہے وہ چلائیں ہر وہ بات جس میں بات نہیں ہے وہ چلائیں ہر فیک نیوز کو رائٹ نیوز بنا کر پیش کریں ہر رائٹ نیوز کو فیک نیوز بنا کر پیش کریں یہ آپ کا اختیار ہے سواب دیت ہے دکانہ آپ کی ہے ٹھئی ہے کی ٹھیا اگر میرا ہٹی میری ہو میری مرضی میں اس کے پر کینو بیچوں یا ایپل بیچوں کٹا ہوا ایپل نہیں ہے والا کینو بیچوں یا ایپل بیچوں میری مرضی ٹھیک ہے کینو کو ایپل بنا کر بیچوں یا ایپل کو کینو بنا کر بیچوں یا میری مرضی میرا ٹھیا جو ہے دکان تو آپ کی چمک گئی ہے لیکن دو منٹ کے لیے سوچوے سوچیے کہ جس عوام کے مسیحہ بننے کا خواب آپ نے دیکھا نوجوان نسل کو دکھایا کمیونکیشن سٹاڈیز میں ان کو پروان چڑھایا میڈیا سائنسز میں ٹاپ کروایا وہ وہاں پہنچے اور ان کو کرنا کیا پڑا جو منمرضی سیٹھ گیا ان کو وہ کرنا پڑا جب آپ نہیں کر سکتے تو بند کر دیں اپنے ٹھئے اپنی ہٹیاں یہ کلیم تو نہ کریں کہ آپ جو دکھا رہے ہیں وہ درست ہے جو بتا رہے ہیں وہ سچ ہے تو یہ والی چیزیں بڑی افسوسناک ہیں اب آ جاتے ہیں شروع میں گلمس تو آپ نے ملاحظہ کر لیا ہوگا لوگ کس طرح سے نار لگا رہے ہیں اب ذرا آ جاتے ہیں جی شیر تباہ دے میں کلیرلی آج آپ کے سامنے ایک پکچر رکھنا چاہ رہا ہوں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب سیچویشن کے ultimate beneficiary ہے اس میں بھی دوسری کوئی رائے نہیں ہے رائے نہیں ہے کہ زرداری صاحب سیچویشن کے ultimate beneficiary ہے اس میں بھی دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ نون لیگ جو ہے اس وقت ملک کے اندر بدل ناخواستہ غلط طریقے سے رول کر رہی ہے پچھلے سولہ مہینے بھی انہوں نے رول کیا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عوام کے دلوں پر راج کرنے والوں کا اپنا ایک تخت ہوتا ہے وہ تخت تو تاراج تباہ برباد ہو چکا ہے نون لیگ کا کیونکہ اب وہ پبلک میں نکلنے جوگے نہیں ہیں یہ والی حکمت تو کر لیں گے دو سال چل جائے گی دس سال بھی چلا لو آپ دو منٹ کے لیے جتنا بھی عرصہ چل گئی یہ ذہن میں رکھیے گا بعد میں جانا آپ کو پبلک کے پاس ہے یہ وقت آج ریسیونگ اینڈ کے اوپر پی ٹی آئے ہے یا کوئی اور جماعت ہے یا آزاد امید واران ہے سدھی اتحاد کاؤنسل ہے یا ایم ڈی بلی ایم ہے وٹیور ٹھیک ہے کل کو ریسیونگ اینڈ کے اوپر آپ بھی ہو سکتے ہیں اب اس کو جسٹیفائی کوئی اگر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بالکل ایسا ہے کہ کسی کی انگلی ہلکی سی مرودی جائے اس کے پر چیونٹی کاٹی جائے اور کسی کے دونوں بازویں جڑ سے اکھار دیے جائے تو اس میں فرق ہے اگر کوئی کہتا ہے نہیں دونوں ہم پر بھی ہوا تھا نہیں ہوا تھا نو ملاقاتیں جتنی نوازشیف صاحب کو کرنے دی گئی تھی اتنی ملاقاتیں عمران خان صاحب کو کرنے ہی نہیں دی جارہے دن میں وہ کچھ بہت ہی سینئر جید صحافیان اکرام یہ فرماتے ہیں کہ دن میں درجنوں لوگ نوازشیف صاحب سے ملنے جاتے تھے بشمول صحافی حضرات کے صحافی حضرات کے یہ والی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن یہ والی بات سمجھ میں آئے گی دو تین سال کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کی پالٹیکس میں آپ کو بڑا کھل کر یہاں پر بتا رہا ہوں کہ تمام پتے عوام کے ہاتھ میں ہیں تمام پتے مرکزی لیڈرشپ جو جیل کے باہر ہے ان کے ہاتھ میں ہیں اگر انہیں وائزلی وہ پتے پلے نہ کیے تو عمران خان صاحب اگلے پانچ سال تک بھی باہر نہیں آ سکتا اگر وائزلی پلے نہ کیے وہ اندر سے بیٹھ کر جو کرنا چاہ رہے تھے انہیں کر دیا ہے جس طرح موٹیویٹ کرنا تھا کر دیا جس طرح انہیں پچھلے دو سال میں نیریٹیو بیلڈ کرنا تھا وہ بھی کر دیا اب ساری جو بال ہے وہ پبلک پلس پولٹیکل فگرز پی ٹی آئے جو جیل کے باہر ہیں ان کے کورٹ میں اگر وہ اس کو صحیح نہیں پلے کرتے یاد رکھئے گا خان صاحب اتنی جلدی رہانی ہوتے ہاں اگر وائزلی پلے کیے جو پریشر بیلڈ کیا جا سکتا ہے وہ پریشر بیلڈ ہوا ٹھیک طریقے سے پولٹیکل مینجمنٹ ان کو سمجھ میں آگئی کہ کرنی کیسے ہے بشمول ادارہ جاتی معاملات کی بہتری یہ سب اگر وہ کر لیے تو میرا نہیں خیال کہ پھر دوہزار چوبیس سے دوہزار پچیس ہوگا خان صاحب بار آ سکتے ہیں یہ والی ڈیٹیل سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو ابھی کوئی انڈرسٹینڈ کرنی نہیں رہا ہے خاص طور پر پی ٹی آئی کی وہ سینٹر لیڈرشپ جو بار موجود ہے ٹھیک ہے کہہ دیا گیا ہے کہ عید کے بعد ہم دم دم مسکل اندر کریں گے یہ عید ایک تھی دوسری تھی تیسری عید ہونے لگی ہے یہ کہتے یہی ہیں اور جب کرنے کی باری آتی ہے دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں یہ والا مسئلہ ہے اچھا اب اس میں ایک صاحب تھے جو بابانگی دول کام کر رہے تھے لیکن انہوں نے بھی اپنی لنکا خود بنانا چروع کر دیا نیچے کومنٹ باکس میں لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ شیر عفض المروت صاحب کو کام کرنے دیں اور شاہ ان کے مطالق آپ کیوں یہ منافرت پھیلارے ہیں کہ وہ پی ٹی آئے کا حصہ نہیں ہے وہ تو عمران خان کا ایجنڈا دیکھیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کوئی اگر اپنی سوشل میڈیا ٹیم بھی بناتا ہے لیکن ایک بات میں آپ کو کلیر کٹ کہتا ہوں یہ بات سوچنے کی بھی ہے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی ہے کہ کسی بھی شخصیت کو اپنا ذاتی سوشل میڈیا بنانے سے روکنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے لیکن اگر اسی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر وہ دوسرا سوشل میڈیا جو کہ پرائم سوشل میڈیا ہے جو اس بندے کو اس پوزیشن تک لانے میں کلیدی کردار ادا کر چکا ہے اس کو وہ تھریٹن کرتا ہے صرف اس بات کے اوپر کہ کیونکہ انہوں نے ری ایکٹ کیا ہے تو پھر یہ غلط بات ہے یہ تو آپ اپنی ہی گول پوسٹ کے اندر گول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے آپ کو وہ چیز پسند ہے یا نا پسند ہے اختلاف کا حل ہے اختلاف کا تو حل ہے بددماغی کا کوئی حل نہیں ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ اختلاف کریں مجھے اگر سوشل میڈیا کے پر کوئی ٹرول کرتا ہے میں اس کا خاموشی سے سائیڈ پر ہو جاتا ہوں مجھے پتہ میرے پر کیا کیا الیگیشن نہیں لگائی گئی میرے اوپر میں ایز ای جنرلس بتا رہا ہوں لیکن میں خاموشی سے مجھے پتہ ہے فیک آئی ڈی تھے میں کیا جواب دوں گا کچھ دپا بازوں گا بندہ دے بھی دیتا ہے لیکن آپ اس کے خلاف بیٹل فیلڈ نہیں کھول سکتے مروہ صاحب یہ آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے آپ اپنے ہی لوگوں کے خلاف بیٹل فیلڈ نہیں کھول سکتے اس طرح کی بیٹل فیلڈ کھولنے سے آپ کا اپنا امیج اور آپ کا اپنا کردار یا کیریکٹر شیڈی ہو رہا ہے اس لیے آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے تو حالات آپ کے خلاف مزید مشکل ترین ہوتے چلے جائیں گے پالیٹیکس خود پی ٹی آئی کی سینٹرل لیڈرشپ کور کمیٹی اور وہ جو کمیٹی جس کے اندر سے بھی بڑے بیانات تو آتے ہیں عملی اقدام نہیں آتا اس کے ہاتھ میں اب ذرا کچھ اہم بیانات ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں دو تین بیانات ہیں سب سے پہلے متی اللہ جان صاحب کیا کہتے ہیں متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں چھ ججز نے قاضی فائز عیسیٰ کو ادارے کی والد کی حیثیت سے سنیے گا متی اللہ جان کہہ رہے ہیں چھ ججز نے قاضی فائز عیسیٰ کو ادارے کے والد کی حیثیت سے جن کی شکایت لگائی گئی قاضی فائز عیسیٰ نے ان چھ ججز کو انہی کے حوالے کر دیا یعنی وہ آپ سمجھے نا کہ گھر کے بڑے کوئی شکایت لگائے کوئی بچہ اور گھر کا جس کے خلاف شکایت لگائے اببہ جی کہیں کہ بیٹا ادھر چلے جاؤ یہ تمہارا مسئلہ حال کر دے گا تو پھر بات ختم ہو گئی یہ بات کی ہے مطیولہ جان نے آگے جسٹس ریٹائر مرکنڈ کارٹو کارجو یہ کیا کہتے ہیں یہ بہت ہی فیمس پرسنیارٹی ہیں جسٹس کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مردہ لوگوں کے کیسز میں دلچسپی ہے زندہ لوگوں کے کیسز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ جسٹس ریٹائرڈ مرکنڈ کارٹو بول رہے ہیں یہ آپ نے سن لیا اب جب آگے آ جاتے کیسے کر لیتے ہو یار میں دو باتیں شامل کر لیتے ہیں عزمہ بخاری صاحبہ کیا فرماتی ہیں ذرا سنیے گا صرف پنجاب میں لگ رہا ہے کوئی حکومت کام کر رہی ہے صرف پنجاب میں لگ رہا ہے کوئی حکومت کام کر رہی ہے انڈے کٹے اور مرگیوں والی حکومت چلی گئی یہ حکومت IT city بنائے گی انڈے کٹے مرگیوں والی حکومت چلی گئی یہ IT city بنائے گی اور وہ جو کیا export کرنے تھے انہوں نے کیا سن میں بھول رہا ہوں یا میں کچھ export کرنے تھے سماری گیا نہیں سنجھے کیسے کر لیتا export کرنے تھا انہوں نے بہت کچھ export کرنے تھا اچھا چھوڑے وہ جو export کرنا تھا وہ چھوڑے اب بھی جو بنا رہے ہیں وہ میں بتا رہے تو یہ رمبلنس رمضان نگے بان پیکچ تصویروں والا جو پہنچے ہی نہیں ہیں بعض جگہوں کے پر تو یہ حالات ہیں پتہ نہیں انڈے کٹے مرگیوں والی حکومت چلی گئی اب یہ مرگوں والی ہوگی ٹھیک ہے آگے عزمہ بخاری صاحبہ مریم نواز کی ڈکسنی میں چھٹی کرنا اور چل کرنا نہیں ہے کیا کہوں یار کیسے کر لیتے ہو یار کیسے کر لیتے ہو دنیا نے پاکستان کو امرجنگ ایکانومی کہنا شروع کر دیا ہے امرجنگ ایکانومی اللہ کرے ہماری تو دعا ہے کہ امرجنگ ایکانومی ہو جو حالات ملک کے بنا دیئے گئے اس کے بعد پھر موں سے ایک ہی بات نکلتی ہے اللہ دعواز تا معاف کر دیا آج کے ویلوک سے تنہیں سبسکرائب کیجئے بیلا کریں گے دعا میں یار دکھے گا اسلام علیکم فیلے پرکاتہ